اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں یاسین اور سٹوری فیکس چینل میں خوش حمدید فرینڈز آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ کسی بھی ملک کا پرائم منسٹر جب غیر ملکی دورے پر جاتا ہے تو اس کے ساتھ اس ملک کی آرنڈ فورس کا ایک آفیسر بھی موجود ہوتا ہے بلکل اسی طرح پاکستان کے پرائم منسٹر کے ساتھ پاکستان آرمی کی ٹرپل ون برگیڈ کا ایک آفیسر موجود ہوتا ہے جو اس دورے کے دوران پاکستان کے پرائم منسٹر کے سیکرٹری ہونے کا کام بھی سرانجام دیتا ہے فرینڈز آپ نے اگر غور کیا ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ آفیسرز ایک بلک کلر کا بیک کیری کرتے ہیں لیکن کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ اس بیک کے اندر ایسا کیا خاص ہوتا ہے جس کی وجہ سے اسے ہر وقت کیری کرنا پڑتا ہے فرینڈز امریکن ریپورٹس کے مطابق امریکن پرائم منسٹر ڈونلڈ ٹرام کے ساتھ موجود سیکرٹری جو بیک کیری کرتا تھا اس میں امریکن ایٹم بوم کا بٹن تھا اور اس رپورٹ کو کئی نیوز چینل نے کور بھی کیا تو کیا پاکستانی پرائم منسٹر یا انڈیان پرائم منسٹر کے ساتھ موجود آفیسر جو بیک کیری کرتے ہیں ان میں بھی ایٹم بوم کا بٹن ہوتا ہے اس بات میں کس حد تک سچائی ہے اس ویڈیو میں ہم انہی حقائق سے پردہ اٹھائیں گے تو فرینڈز سب سے پہلے بات کرتے ہیں نیوک بٹن یعنی اس بیگ میں موجود نیوکلئر بوم کے بٹن کی فرینڈز اس بات میں کوئی سچائی نہیں ہے اور ڈونلڈ ٹرام کے ایٹمی بیک کی خبریں بلکل جھوٹی ہیں اگر آپ یوٹیوب پر نیوکلئر بیک کی ویڈیوز سرچ کریں تو آپ کو ہزاروں ایسی ویڈیوز ملیں گی جن میں امریکن پرائیم نیسٹر کے ایٹمی بیک کا ذکر کیا گیا ان ویڈیوز اور ریپورٹس کے مطابق کہا جاتا ہے کہ امریکن پرائیم نیسٹر کو کسی ملک میں خطرہ محسوس ہونے کے باعث پرائیم نیسٹر کے ساتھ موجود سکیورٹی آفیسر کو یہ بٹن دبانے کا آرڈر ہے اور پھر اس ملک پر ایٹم بومب آن گریں گے حالانکہ ان ریپورٹس یا ویڈیوز میں کوئی سچائی نہیں ہے اور نہ ہی ایسا ممکن ہے اگر پاکستان کی بات کی جائے تو پاکستان میں ان سی اے یعنی دا سیولین نیشنل کمانڈ آثورٹی ایٹمی وار ہیڈز کو منٹین اور کنٹرول کرتی ہے تو پاکستان سے ایٹم بومب کو فائٹ کرنے کے لیے پاک آرمی ایٹامک انرجی اور پرائیم نیسٹر کی بامی مشاورت کے بعد فیصلہ لیا جائے گا ان سب کی آپس میں ڈسکشن اور کسی نتیجے پر پہنچنے کے بعد ہی فیصلہ لیا جائے گا کہ ایٹم بومب کا بٹن دبانا ہے کہ نہیں تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس بیگ میں ہوتا کیا ہے جس کی وجہ سے اسے ہمیشہ کیری کرنا پڑتا ہے فرینز یہ ایک سپیشل پورٹیبل شیل ہوتی ہے جو پرائیم نیسٹر اور پریزیڈنٹ کو ایک امیجیٹ اور ٹمپریری پروٹیکشن فراہم کرتی ہے اور اس شیل کو اس طریقے سے ڈیزائن کیا جاتا ہے کہ یہ انسان کو کسی بھی گن کی گولی سے محفوظ کر سکتی ہے آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ شیل ایک بیگ سے کھل کر ایک انسان کو پوری طرح سے کور کر کے اسے پروٹیکٹ کر سکتی ہے اس کے علاوہ اس بیگ کو افیشلی اگریمنٹس افیشل سٹیمپس اور ایسے کئی ضروری ڈاکومنٹس کو کیری کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو فرینز یہ تھی پرائیم نیسٹر کے ساتھ آفیسر کے ہاتھ میں موجود بیگ کی حقیقت کہ اصل میں یہ بیگ کس پرپرز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے فرینز اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں اور مزید ایسی انفرمیٹی ویڈیوز دیکھنے کے لیے سٹوری فیکس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے میں ملوں گا آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی